نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد عقیدہِ ختمِ نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے اور یہ ایسا مسلمہ عقیدہ ہے جس طرح عقیدہِ توحید اور عقیدہِ رسالت مسلمہ عقیدہ ہے الحمدللہ ہم نے عقیدہِ ختمِ نبوت کے حوالے سے اسلام کے بنیادی ارکان پھر قرآنِ کریم کی آیات جو ختمِ نبوت کی طرف اشارہ دے رہی ہیں پیارِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جن کے ذریعہ میں عقیدہِ ختمِ نبوت کی وضاحت ملتی ہے اور اس کا ثبوت ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاءِ سابقین کے چند اقوالات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جن سے بات روزِ روشن کے طرح واضح ہوتی ہے کہ عقیدہِ ختمِ نبوت بہت اہم عقیدہ ہے اور بنیادی اور احساسی عیسیت رکھتے ہیں آج آپ عزرات کے سامنے عقیدہِ ختمِ نبوت کے حوالے سے عزرات صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیم اجمعین کا نکتہِ نظر کیا تھا اور جو اس امت کے اقابرینِ امت تھے ان کا کیا نکتہِ نظر تھا اور کیسی انہوں نے قربانیاں دی تھی جہاں یہ بیان کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ جسے آج لوگ عقیدہِ ختمِ نبوت کو ایک ستی اور عام عقیدہ سمجھ رہے ہیں اور اس کی طرف زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے یہ کتنی بڑی گلتی میں ہم جا رہے ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے مطالق صحابہِ کرام کی قربانیاں ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ان صحابہِ کرام نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور ہمیشہ ختمِ نبوت کا پرچم انہوں نے سر بلند کیا ختمِ نبوت کے پہلے شہید سیدنا حبیب ابن زیاد انساری زید انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ جو صحابیِ رسول تھے جنہوں نے مسلمہ قضاب کے سامنے ختمِ نبوت کا پرچار کیا تھا اور اس کی جھوٹی نبوت کے مطالق یہ تاریخی جملے آپ نے ارشاد فرمائے تھے جب اس کے سامنے گئے نا تو اس نے کہا کہ آپ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں انہیں اپنا آقا محبوبِ قبریاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں اور جب اپنے بارے میں کہا تو جب وہ کہتا کہ مجھے آپ نبی مانتے ہو تو سیدنا حبیب ابن زیاد انساری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تمہاری یہ بات میرے کان سننا گوارہ ہی نہیں کرتے یعنی گویا تیری بات میں نے سنی نہیں تو کیا کہہ رہے اور اسی بار مسلمہ قضاب نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اب وقت صدیق رضی اللہ عنہ سن تیرہ ہجری میں جو خلیفہ رسول جانشین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا تھا اور قرون اولہ کے جھوٹے مدعیان نبوت کا قلعہ کمہ کیا مسلمہ قضاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر لشکر کشی کی تقریباً بارہ سو صحابہ کرام شہید ہوئے آپ دیکھیں پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنے بھی غزوات لڑے ہیں اور جتنے بدر ہے اہد ہے غنین ہے خیبر ہے اور غرضوہ مرسیق ہے ان سارے غزوات میں اتنے صحابہ اکرام اجتماعی طور پہ سب کو جمع کریں شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ اکرام یمامہ کے مارکے میں شہید ہوئے ہیں آپ ختم نبوت کورس میں پہلے آپ سمات بھی کر چکے ہیں کہ بدری صحابہ اکرام جنہیں امت کا ایک ماتھے کا جھمر سمجھا جایا تھا اور جو دنیا میں اللہ جللہ جلالو کی طرف سے وہ رضا کا سیٹیفیکیٹ لے کر اور صحابہ اکرام میں بڑا ایک مقام رکھتے تھے بدری صحابہ وہ بھی اس میں شہید ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تو تقریباً سات سو صحابہ اکرام خوفاز بھی تھے اور قرآ بھی تھے یہاں سے اندازہ لگائیں سات سو حافظ اور قاری صحابہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے اقیدہ ختم نبوت پر اپنی جانے نشاور کر کے دنیا سے سرخرو ہو کے تشریف لے گئے اگر تاریخ اسلام کا ہم مطالعہ کریں تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمام غزوات میں دو سو انسٹھ صحابہ اکرام شہید ہوئے اور یہاں ختم نبوت پر بارہ سو صحابہ اکرام شہید ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں منکرین ختم نبوت کو ختم کر دیا گیا کچھ ان کے عامی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں زہر ہوئے انہیں بھی قتل کیا گیا گویا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیم اجمعین سب سے پہلے منکرین ختم نبوت کے خلاف بقیدہ جہاد کرتے تھے اور جہاد کیا اور اسی مسئلہ پر یعنی منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد پر صحابہ اکرام کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پہلا اجمع بھی ہوا تھا ہمارے اسلام کی بنیاد جو ہے احساس ہے وہ چار ہیں قرآن حدیث اجمع امت اور قیاس شرعی تو اجمع امت بھی ایک دین کی بنیادی احساسی اور بنیادی جو اعقائی ہے تو صحابہ اکرام کا پہلا اجمع بھی اس پہ ہوا اب چند صحابہ اکرام کے اقوال میں ذکر کرتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور عنور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فرمایا آج ہم وحی کو اور اللہ کی جانب سے کلام کو گم گم کر چکے ہیں کنزل و مال جل نمر سات صفحہ 235 میں ان کا یہ اثر موجود ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ان کا ایک اثر موجود ہے مواہب اللہ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فرت غم سے اول تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کر دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا ان کو ایک ڈھارس ملی اتمنان ہوا اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اللہ کے نزدیک اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے بعد آپ کو بھیجا گیا اور آپ کے ذکر سب سے پہلے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے انبیاء میں سے اہد لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینا علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شانوں کے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں ترمزی شمائل صفحہ دو میں ہیں اب ہم صحابہ اکرام سے تابعین تب تابعین کی طرف آتے ہیں سراج الامت سینہ امام عاظم ابو عنیفہ رحمہ اللہ اس امت کے عظیم وہ انسان ہیں جن کے ذریعہ اللہ نے اس دین میں فقہ گبڑا ان سے کام لیا ہے ان کے زمانے میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے نبوت پر دلائل پیش کرنے لگا اور دلائل پیش کرنے کی اس نے مولد مانگی تاکہ صدق و قضب واضح ہو جائے کہ میں دلیل پیش کرتا ہوں میں نبی ہوں میں سچا ہوں اس پر امام عاظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا من طلب منہ علامتن فقد کفر لقول نبی صلیم لا نبی آبادی آپ نے فرمایا کہ حضور انور صلیم کا ارشاد ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں اب اس کے بعد کوئی آدمی سے دلیل طلب کرے گا تو وہ انسان کافر ہو جائے گا الغرض ختم نبوت کا مسئلہ اس طرح واضح اور بے غبار ہے کہ اس میں کسی قدر تعمل کرنا بھی خالص کفر ہے قاضی آیاز مالکی رحمہ اللہ امام الحدیث ہیں اپنی کتاب شفا میں مسئلہ ختم نبوت کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں اس لیے کہ آن حضرت صلیم نے خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں اور اس پر امت کا ہجمع ہے یہ کلام اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے اور جس مفہوم کو زہر یعنی زہر الفاظ میں سمجھ آتا ہے وہی بغیر کسی تعویل کے اور بغیر تخصیص کے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبیین اور خاتم النبیین ہیں اور ان لوگوں کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے جو اس کا انکار کریں گے اور یہ قطعی اور اجمع یقیدہ ہے کتاب شفا میں قاضی آیاس صفحہ دو سو پانچ اور دو سو چھے میں جل نمر دو میں باب السالس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں آفز من کثیر شافیر رحمہ اللہ امام المفسرین ہے آپ اس آیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشصیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّشِنْ عَلِيمًا یہ آیت اس بارے میں صاف سریع ہے کہ آپ سلیم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا جبکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول بدرجہ اولہ نہیں ہوگا نبی عام ہوتا ہے رسول خاص ہوتا ہے نبی پرانے نبی کی پرانے نسول کی شریعت کو عام کرتے ہیں اور جو رسول ہوتا ہے اسے اللہ نئے شریعت اور نئے کتاب دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نبی آپ کے بعد نہیں ہے تو رسول بدرجہ اولہ آپ کے بعد نہیں ہو سکتا اس لیے مقام رسالت بنسبت مقام نبوت خاص ہے کیونکہ ہر رسول کے لیے نبی ہونا شرط ہے اور نبی ہونے کے لیے رسول ہونا شرط نہیں ہے تفسیر ابن کسید جلتین صفحہ تین سو چار سو ترانمے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی حم علی رحمہ اللہ آپ جو ہے فقہ حملی سے تعلق رکھتے ہیں سب اہل اسلام کا قیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم رسول اللہ علیہ وسلم یہ رسول ہیں سارے رسولوں کے سردار ہیں نبوت آپ پر ختم ہیں تمام انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے واسطے آپ بھیجے گئے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بیجا ہے اور آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کر بیجے گئے ہیں اسی انداز میں ملالکاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فقہ الاکبر میں لکھتے ہیں وَدَعْوَا نَبُوَتِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم قُفْرٌ بِلْعِجْمَعِ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی آدمی دعوی نبوت کرے تو بِلْعِجْمَعِ یہ کافر ہے شرع فقہ الاکبر صفحہ 164 میں آپ نے ارشاد فرمایا امام ربانی مجدد الفیسانی جنہوں نے ایک ہزار سال کے بعد آکے دین کو ایک نئے انداز میں اور نئے رخ میں تجدیدی انداز میں آگے پیش کیا آپ اپنے مکتوب کی ابتداء فرماتے ہیں کہ وہ قربِ الٰہی جو انبیاء کو حاصل عصالتن انبیاء کا حصہ ہے اور یہ درجہ انہی انبیاء کے لیے خاص ہے اس منصب کے خاتم حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمانے کے بعد حضورِ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کے تابع ہوں گے مکتوب امام ربانی اور جلد اول صفحہ 301 ہے اور آپ کا جو ہے کہ مکتوب کا صفحہ چار سو بتی سے عظم علانہ قاسم ننطوی رحمت اللہ علیہ دین انہیں ہندوستان میں اسلام کی یہ ایک باغ دوڑ شروع کی اور جہاں سے پوری دنیا میں مدارس کا ایک جال پھیلایا انہیں حجت الاسلام قاسم ننم کہا جاتا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا دین اور ایمان ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی ہونے کا احتمال نہیں جو اس میں تعمل کرے وہ بلا شک کے کافر ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ لہمارے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ مرزا غلام امن قادیانی کے متعلق فرماتے ہیں غلام احمد قادیانی بلا شعبہ مردود ہے ازلی اور اس کو شیطان سے زیادہ لعین سمجھنا جزو ایمان ہے شیطان نے ایک ہی نبی کا مقابلہ کیا تھا اور اس خبیص نے اور بدباطن نے جنبی انبیاء علیہ السلام پر افترازی کیا ہے اور جھوٹ باندھائے تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو مرزا غلام امن قادیانی ہے اس زمانے کا دجال اکبر ہے تحریک ختم نبوت علامہ شورج کشمیری کی صفحہ ستر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نکل کیا گیا ہے امیر شریعت سید اطاللہ شاہ بحاری رحمت اللہ علیہ ایک موقع بار فرماتے ہیں لا نبی آبادی پر بیان فرماتے ہوئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بعد کسی قسم کوئی نبی نہیں آسکتا فرمایا اگر یہ لا نفی جنس ہر طرح کے جھوٹی نبیوں کا خاتمہ نہیں کرتا تو پھر کلمہ طیبہ بھی لا الہ الا اللہ کا لا سارے معبودوں کی نفی نہیں کرتا یعنی بار لوگ کہتے ہیں یہ لا نبی آبادی لا نفی جنس کا نہیں ہے بعض لام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں آپ فرماتے ہیں اگر یہ لا نبی آبادی پر اشکال کرتے ہیں کہ اس لا کمن اللہ نہیں یہ لا نفی جنس کا نہیں ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر بھی اللہ کے علاوہ پھر کوئی خدا بھی نہیں یہ جو ہے یہ بھی پھر عقیدہ غلط ہو جائے گا جس طرح وہاں اللہ کے علاوہ کسی کو ہم خدا نہیں مانتے ایسے لا نبی آبادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں مانتے اور فرماتے ہیں کہ نبیوں کا خاتمہ کرتا ہے یہ لا اور آپ فرماتے ہیں شہید اسلام علیہ یوسف اللہ دہانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا کام کیا ہے ختم نبوت پہ اور آپ کی بڑی تصانیف ہیں اور عقیدہ ہے ختم نبوت پہ بڑی آپ کی قربانیہ بھی اور آپ کی آخر جامع شہادت بھی آپ نے اسی عقیدہ کی دفعہ میں نوش کیا ہے کسی مرزائی کو داماد بنانا ایسا ہے جیسے کسی اندو سکھ اور چوڑے کو اپنا داماد بنایا جائے جس شخص نے قدیانی سے یعنی قدیانی کو مسلمان سے اچھا سمجھا اور کہا کہ قدیانی مسلمان سے اچھا ہے وہ بہتر ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بتر کافر ہو چکا ہے وہ اپنا ایمان کی خیر منائے کہ مسلمان کی توہین کر کہ کافر کو بہتر سمجھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے انسان کے ایمان کو باقی نہیں رکھتا تو آج کے جو ہم نے آپ کے سامنے میں نے یہ چند حوالے پیش کیے ہیں صحابہ اکرام کے اقوال آپ نے دیکھے اور اس پہ صحابہ اکرام کی قربانیاں دیکھیں میرے انتہائے قابل ساتھ احترام زرگو اور بھائی اور دوستو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ دو سو انسٹر صحابہ اکرام ساری جنگوں میں شہید ہوئے ہیں حالانکہ وہ بھی پورے اسلام کی خلاف جنگیں ہوئی ہیں جو اسلام کے خلاف کافر آ رہتے ہیں ان کا راستہ روک ہے ان کو قتل کیا ہے اور اس کا جو ہے کہ وہ جرسیم ختم کیے دنیا سے لیکن یہاں سے اندازہ لگائیں کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہام ہے کہ اس کے لئے بارہ سو صحابہ اکرام نے قربانی دی ہے اپنی جانوں کی سو صحابہ اکرام میں سات سو حافظ ورکاری ہیں اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم عقیدہ ہے آج اس میں دوخہ اور فراد کے ذریعے تلبیسات کے ذریعے اور مختلف انداز میں مرزائی اس دور کا بہت بڑا ایک فتنہ ہے قادیانی بہت بڑا فتنہ ہے اور انہوں نے خاص ایک پلینک کے تحت عام عام کی پوسٹوں پر اپنے حضرات بٹھائے ہوئے ہیں اور آج جو بھی دنیا میں ہمیں سار اٹھاتے ہوئے نظر آتا ہے جو آرمی چیف تک دیکھیں بڑے بڑے جسٹس جو تک دیکھیں بڑے بڑے وزارتیں عظمہ تک جانے والے لوگ آپ کے سامنے کسی کا باپ قادیانی ہے کسی کی ماں کا دیانی ہے کسی کی بیوی کا دیانی ہے کسی کے سسر کا دیانی ہے کوئی خود کا دیانی ہے کوئی کا دیانی نواز ہے تو یہ وقت انتہائی جو ہے کہ محتاد ہے اور بہت زیادہ پھون پھون کے قدم رکھنے والا ہے اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی بات نہ کی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی کوشش نہ کی تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہمارے دفاع کے محتاج نہیں ہیں اللہ جللہ جلالہ نے خود قرآن میں اعلان کیا اور رفان اللہ کا ذکرہ کہ ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کرنا ہے یہ میری اور آپ کی سعادت ہوگی کہ ہم اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر اپنی اولادوں کے اندر اس چیز کو فارورڈ کریں ان کو بتائیں اپنے گھر والوں کے اندر اس چیز کی بیعث کریں ڈسکس کریں جس چیز کو ہم بار بار گھر میں بات کریں گے بچوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوگا آپ یقین کریں آج میں نے اپنے بچوں کی کلاس میں کشمیر کے حوالے سے بچوں سے بات کی آپ یقین کریں ستر اسی بچوں میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں کشمیر میں کیا ہو رہے کوئی کہتا ہے بارشیں ہو رہی ہیں کوئی کہہ رہے ہیں لینڈز لینڈنگ ہو رہی ہے افسوس کا مقام ہے کہ ہم گھر میں تذکرہ ہی نہیں کرتے میں نے بچوں سے کہا میرے بچوں سے جا کر پوچھو میری پانچ سال کے بچے بتائے گی کشمیر میں کیا ہو رہے کہ میں گھر میں بھی دعائیں کرتا ہوں میں یہاں بھی نمازوں میں دعائیں کرتا ہوں کنود نازلہ کی الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمنون کجسدن واحدین انشتکا آئینہ وانشتکا کلہو وانشتہ رکسہ وانشتکا کلہو پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے آنکھ میں درد و پورا جسم بے قرار ہوتا ہے سر میں درد و پورا جسم بے قرار ہوتا ہے آج کشمیر میں ہمارے مسلمان مسلمان بیٹیاں مسلمان بہنیں مسلمان بھائی اگر ظلم و شتم کا چکار ہوئے ہیں ہم ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائیں گے تو اللہ جللہ جلال اکل ہم نے کیا جواب دینے آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہے میں نے کئی دفعہ درس میں بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے ایک جگہ برائی ہو رہی ہے ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ایک آدمی یہ مشرق میں ہو رہا ہے اور مغرب میں خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہو رہا ہے فرمایا اللہ کی نظر میں وہ دونوں مشرق و مغرب والے اکٹھے ایک جگہ والے ہیں کہ وہ برابر اس جرم میں برابر کا شریک ہے اور ایک آدمی اسی جگہ جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ بچارہ بے باس ہے وہ آواز بھی نہیں اٹھا سکتا ایسی حلد میں بار نہیں آ سکتا تو اللہ کی نظر میں اس سے ناخوش ہیں اس کے اور ظلم والے جگہ میں مشرق و مغرب کا بود ہے تو اب ہمارے اپنے اختیار میں ہونا چاہیے ان کے حق میں ہم مزہرہ کریں ریلیاں کریں پریس کنفرنس کریں پریس کلاب میں جائیں جہاں جہاں نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں اور آپ نے بچوں میں اس بات کی اہمیت پیش کر سکتے ہیں دیکھو بیٹا وہاں ظلم ہو رہا ہے آپ معصوم بچے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں گے ایک ان کے اندر درد پیدا ہو یقین جانئے آپ سارے بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم آج بچوں کو یہ بات نہیں بتائیں گے ان کے اندر ہم دردی اور دنیا کا ایک غمخاری والا جذبہ پیدا نہیں کریں گے کل یہی بچے کل آنے والے خدا نہ خواستہ کہ دیر یہ نہ ہو جائے کہ منشق نہ ہو جائیں اسلام سے سیڑ پر نہ چلے جائیں کل یہی بچے جو ہیں یہ نہ کہیں اسلام جو ہے نا یہ دیسے گردی کا نام ہے چھوڑ دو مسلمانوں جہاد کا خیال اور کہتے ہیں کہ اسلام میں فضول ہے جنگ و کتال یہ غلامہ مقادیانی کہا کرتا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ و کتال جو نا یہ فضول باتیں ہیں اور یہ فتنہ اور فساد ہے اللہ عزو باللہ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا جائے میں نے آج بچوں کے اندر ایک بات کی میں نے کہا بیٹا ایک وقت ہے میں دیکھتا ہوں اسلام کی مجھے پہلی جنگ نظر آتی ہے اور غزوہِ بدر ہے اور سیدنا عبداللہ ابنے مسعود کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں میرے دائیں بائیں کوئی ایسا کڑیل نوجوان اسلے سے لیس نظر نہیں آتا چھوٹے چھوٹے دو بچے انہوں کے ہاتھوں میں تلوارے ہیں تو میں کہتا ہوں یار اب مقابلہ ہونا ہے یہ بچے میں نے ساتھ کیا کریں گے ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں کہ ایک بیٹا کہتے ہیں انکل ابو جال کہاں ہیں میں ابھی اس لئے مڑا ہوں دوسرا بولتا ہے انکل ابو جال کہاں ہیں تو میں نے کہا بیٹا تم کیا کروگے کہنے لگے جی ہم نے سنے ہمارے آقا کی بارے میں وہ غلط باتیں کہتے ہیں تو میں نے کہا وہ وہ رہا وہ سامنے سف اندرس کر رہا ہے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ چھوٹے دو بچے ماذ اور معوض دو چھوٹے سے بچے وہ بھاگے اور وہ تلوار کو گزیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں اور سمحان اللہ پہلے بھائی نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو حملہ نہیں کر سکتا ہوں اس نے گوڑے کی اگلی ٹانگ پہ ماری تلوار گوڑا گرا دوسرے نے ماری گردن ابو جال پہ تلوار دو معصوم بچوں نے دو پرندوں نے چھوٹے چھوٹے جنتی پھولوں نے اس امت کے بڑے فیراؤن اور دجال کو جو ہے کہ وہ واصل جہنم کیا یہ جذبہ بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم ان کو فضیل سنائیں اور آپ یقین کریں ہر گھر میں یہ معمول ہے میں مفتی تقیر عثمانی صاحب کی اہلیہ ایک انٹریو پڑھ رہا تھا وہ بھی کہنے لگی وہ فرماتی ہیں کہ جب وہ گھر میں تشیف لاتے ہیں کس نے کسی کتاب سے کوئی پڑھ کے بچوں کو سناتے ہیں ویسے بیٹے شیخ الاسلام نہیں بنتے ہیں ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے بچوں کو بتائیں عقیدہ رسالت کیا ہوتا ہے بچوں کو بتائیں عقیدہ قیامت کیا ہے اچھی بری تقدیر کیا ہوتی عقیدہ ختم نبوت کیا ہے تاں کہ کل یہ بچے سمجھے کہ ہمارے بڑوں نے تربیت کیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا سنے اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے کسی ساتھ ہی نہیں کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال کر لیں پھر ہم دعا کر لیتے ہیں متعلقہ موضوع کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہو تو زیادہ اچھا ہوگا عقیدہ ختم نبوت کیا حوالے سے یا بچوں کی تربیت کیا حوالے سے ایسا کوئی کسی کی ذہن میں سوال آتا ہے تو پانچ منٹ کے اندر آپ سوال کر لیں پھر ہم دعا کر لیتے ہیں یہ تو اتنا واضح اور موٹی بات ہے دیکھیں قرآن کریم کی ہم نے دس آیات پیش کی ہیں اور واضح ہے جو میں آیات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سو آیتیں ہیں قرآن میں جس میں سورہ حضاب کیوں آیت پیش کرتے ہیں پھر پیارے آقا کی واضح حدیث ہے لا نبی آبادی میرے بعد نہیں ہے پھر آپ دیکھیں ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع سے قرآن کی آیات کی ذریعے احادیث کے ذریعے اور سابقا انبیاء کے اقوال کے ذریعے ابھی صحابہ اکرام اور اجماع امت کے ذریعے یہ تنے واضح